خوبصورتی پہ سبی پرندے فیدہ تھے لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان کو جنت میں بیج دیا وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے بہت ہی لزیزہ میوے پھل کھایا کرتے تھے لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ ہوا کو بھی جنت سے نکال دے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ان گندوں کھانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس پیٹ گیا اور تین سو سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا تعرف کراؤ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ پاکی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤں میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑھا پا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان کی یہ باتیں سون کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں لیکن ایک سام میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سام کے پاس آیا اس کو ساری بات بتائی سام بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا پھر شیطان کو اپنے موں میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نگے مانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشتہ شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اما ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہت کاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا ایک گندوں کا دانہ اگر آپ دونوں چک لیں تو آپ کو عبدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ ایک بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نا فرمانے کا خوف غالب آ گیا جبکہ امہ ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئے جس پر امہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندوں کے دانے کو چک لیا جیسے ہی گندوں کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کامپنے لگے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکہ کے قریب نیچے زمین پر بھیجا گیا جبکہ امہ ہوا کو جدہ کی سر زمین پر اتار آ گیا جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے سام جو اپنے موں میں شیطان کو چھکا کر آیا تھا اس کے موں کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا پھر مور کے ساتھ ساتھ سام کو بھیجنہ سے نکال دیا گیا